حضرت بلال بن ربا آپ کے والد کا نام حضرت رباہ تھا حضرت بلال کے والد وہ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر دے یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال میں یتیمی میں اور پھر دو بہنیں ایک والدہ ایک بھائی حضرت بلال ابشی کا یہ خاندان مکہ میں بکتا بکاتا بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدان کے پاس پہنچ گیا بڑا پکا کافر تھا بڑا پکا حضرت بلال ابشی اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے بلال کو مار پڑ رہی تھی میں نے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسوں آگئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا حضور کی آنکھوں میں آنسوں اور حضور نے دعا فرمائے کہا یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے رسول پاک یہ کہا کہ گزر گئے ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں جناب سیدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا فرمائے ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں اگر ابو پیسے دے تو خرید لوں سوچ رہا ہوں جناب سیدیق گھر گئے گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا کہا امیہ میرا مخالف ہے مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا آپ جائیے آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو کہنے لگا میری میری قیمت بہت زیادہ ہے پچاس دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا حضرت عباس نے آکے جناب سیدیق اکبر کو بتایا ابو بکر سیدیق فرمانا لے کہ چل مجھے ساتھ ہی لے جا دیکھ لیتے پہنچے ابو بکر سیدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا کہنے لگا ابو بکر اگر تُو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا دو لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑے گا اور یہ پچاس دینار کا ہے میں تجھ سے دو ہزار دینار لوں گا پچاس دینار کا ہے دو ہزار دینار لوں گا حضرت عباس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے منظور ہے مجھے ابو بکر سیدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے دو ہزار دینار لیے حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑا تھا کہنے لگے ابو بکر تُو کامیاب تاجر ہے کیا کرنے لگے ہو تو حضرت ابو مکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑا آپ کو اس سعودے کا پتہ نہیں آپ ابھی اس لذت عاشنائی سے واقف نہیں آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سعودہ ہے یہ بھی ایک لذت ہے یہ بھی ایک گہرائی ہے یہ بھی ایک مزہ ہے اس کا بھی آپ کو علم نہیں آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ توفاں نہیں ہوتا فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے کہتے مقام سے گزر ابھی درہ آگے چلیں گے نا جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت سیدنا بلال ابشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے دو ہزار دینار تین غلام پڑے لکھے اکشیان سمجھدار جب دیئے نا امیہ کھل کھلا کیا سا کہنے لکھابو بکل بڑھے گا گھاٹے کا سودہ کیا تُو نے ابو بکر تُو نے بڑھے گھاٹے کا سودہ کیا ہے یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ انپار تُو لے کے جا رہا ہے یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تُو لے کے جا رہا ہے اور پچاس دینار کا غلام دو ہزار دینار میں تُو لے کے جا رہا ہے اتنے گھاٹے کا سودہ اتنی بڑی نادانی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے نابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا جناب سیدنا بلال ابشی حضرت سیدنا ابوکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا ادھر دیکھئے گا فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکو میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سار رکھ کے فرماتے ہیں چار بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے ان کے اوپر چکیاں رکھی امید تھی اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی عرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جشم کے ساتھ لگتی تھی نا پاٹ ان کے فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے خون نکلتا تھا فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا پیسے دیئے لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس جلدی جلدی چلو در مصطفیٰ پہ جلدی کرو تو جناب سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انگوں کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا تو میرے ساتھ گھار چل میں تجھے کپڑے پیناتا ہوں میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق مزاج شناسہ نبوت تھے نا فرماتے ہیں چل میرے ساتھ میں ذرا تیری مرم پٹی کر لو میں ذرا تیرا مون دھوڑا لو میں ذرا تو دیکنگی کر لو تو میرے ساتھ چل جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا کبھی کسی نے میرے کپڑوں کے فکر نہیں کی تھی مجھے تو حمیہ چار چار دن روٹی نہیں دیتا تھا فرماتے ہیں جب میں گیا ابو بکر کے ساتھ ابو بکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی صدیق ایک پر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے فرماتے ہیں ابو بکر نے تیل مگایا وہ تیل میرے زخموں پہ ابو بکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ میری داڑی پہ فرماتے ہیں پھر کنگا کیا پھر ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا مگایا وہ کپڑے مجھے پہنائے ابو بکر صدیق نے پگڑی مگوائی وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندوائی فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھے تیار کیا فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت محب پہ در رسالت محب پہ آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ بند کے جوگن مدینے نجاں مانگی میں جو جو بیتی نبینو سناں مانگی میں حضرت بلال ابشیر عدی ان کے دل میں بڑی امانگتی آج جاؤں گا در رسالت محب پہ ملہ رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا جناب بلال کے آن سے رکھتے ہی نہیں کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی مجھ میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری امہ بس رو دیا کرتی تھی دو تین بہنیں تھی اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دے کے روتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بنا سوار کے نہ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا جناب بلال ہج کی لے کے روئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے پھرمایا یہاں رو لے حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے بہا جتنے آنسو بہا سکتا حضرت بلال ابشی بھی روئے جناب صدیق اکبر بھی روئے جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لے کے پہنچے وہ بند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو بلال تُو نے رونا نہیں عشق ہوئے تہا درد ہوئے تہائے نکلے پھر کوئی نہیں رہندہ جارکے حضرت سیدنا بلال ابشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی جناب بلال نے یوں آنکھ میں لائی تو سر جھکا لیا بادہ کیا تھا نا رونا نہیں سر جھکا لیا اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت مبکر صدیق کی طرف تو حضرت نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ ابو بکر اللہ تجھے جزا دے جب رسول پاک کی زبان سے یہ نفذ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابو بکر صدیق کے اپنے نکل گئے کہا یا رسول اللہ میں غریبے بے نواتو امیر حرم تو کجا من کجا کہا حضرت یہ شکریہ کے لفظ یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا میں چاہتا تھا ابو بکر پھر روئے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں آقا میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کے جناب سیدنا بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا اب حضرت بلال دوڑے دوڑے جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے معبوب کی زبان سے فرمایا بلال تو انہیں بڑی سختیاں ورداشت کی ہیں تجھے میرا اللہ ہی جزا آتا فرمائے گا